بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اللہ فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں خوش آمدید آدھ کی ریسپی بہت ہی زبردست ریسپی ہے میں جو بنا رہی ہوں اپنے آر تک دیکھنا ہے ڈیر پاو کیما ہے میرے پاس اس میں دو گلاس بانی شامل کر رہی ہوں اور یہاں پر ہے میرے پاس دو درمیانے سے کٹی ہوئی پیاز اور آدھی گٹھی جو ہے وہ لیسن کی چھیلی ہے تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں سفید لوگیے کی ریسپی ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک کمیٹ شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانے پر ٹھیک ہے شیئر اس لئے کرنا ہے تاکہ میری حوصلہ وزائی ہو اور دوسروں کو پہ پتا چلے کہ یہ بہت زبردست ریسپی ہے نمک ہست میں ضرورت لیا ہے میں نے ایک چائے کا چمچ دڑا مرچ لیا ہے یعنی کہ کٹی کوئی لائل مرچ لیا ہے میں نے ایک کھانے کا چمچ آدھی چاہے کے چمچ سے زیادہ ہے یہ لائل مرچ یہ بھی آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں دو چھٹکیاں کلونجی کیلئی ہیں بہت ضروری ہے سفید لوگیوں میں کلونجی ڈالنا کلونجی میں ویسے بھی ہر مرض کا علاج ہے اور آدھی چاہے کے چمچ سے زیرا پاورڈر فیلحال یہ مسائلیں ہیں بہت آسان سیمپل سی ریسپی ہے یہاں پر تقریباً چھے سے ساتھ ادھر ٹیماٹر ہیں ٹیماٹر میں تھوڑے زیادہ جائیں گے تو میں نے کٹ دیا ہے ٹیماٹر میں کٹک ہوئے ٹیماٹر میں شامل کر دیا اور اس کو میں مکس کر کے ڈھکن رکھیں اس کو پانی خوشک ہونے تک پکاؤں گی دھیمی آج پر جب تک کہ اس کا کیمہ بھگل جائے گا تب تک ہم آگے چلتے ہیں تقریباً پچیس ملٹ کے بعد پانی کم ہو گیا ہے اور ہمارا گل پکا ہے تو یہاں پر جائیں گے ہم اس کی کریں گے تو میں نے اس کا دھکن کھول دیا ہے تھوڑا سا فلیم ہم کھائی کریں گے تاک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور یہاں پر جائیں دیکھیں سفید لوگیا جائے میں نے دو گھنٹے پہلے دھو کر دیا اور یہ کافی حد تک نرم دھی ہو چکا ہے تو اس کو اچھا سا دھو لیں دھو کر دیں اور یہاں پر ہم اس کو دو سے تین منٹ سے خالی چمت چلائیں گے اس کو تاکہ مکس ہو جائے ٹماٹر وغیرہ گھول جائیں اس میں اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اس کو ہم نے اچھے سے چمت چلا لیا ہے اب میں اس میں گھی شامل کر رہی ہوں اور گھی جو ہے نا وہ میں ضرورت کروں گی اور میں تقریباً ایک کپ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے گھی تو ایک کپ میں نے اس میں گھی شامل کیا تو اب میں اس کی بھونائی کروں گی اچھے طریقے سے اس کا گھی جو ہے وہ چھٹنے تک اچھا جی الحمدللہ اب کمی کو بھون لیا ہے میں نے اور اس کا گھی بھی جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے تو اب لوگیا جو ہے نا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اس کا پانی نے تھارنے کے بعد لوگیا شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو بھون لیں گے لوگیا کو بھی دو سے تین منٹ لوگیا کو اچھا سا بھون لیں گے تاکہ لوگیا جو ہے وہ گھلے نہ بھوننے سے یہ ہوتا ہے دو سے تین منٹ میں اس کی بھونائی کروں گی یہ بھونائی کر لی ہے میں نے تو اب میں اس میں تقریبا چار گلاس پانی شامل کروں گی تاکہ لوگیا جو ہے وہ اچھا سا گھل جائے پہلا گلاس میں نے ڈالا ہے اور میں چمچ گھما رہی ہوں تو باقی کا میں بھال میں ڈالتی ہوں اب میں بتاتی ہوں کہ میں اس میں مزید کیا چیز شامل کروں گی اور ابھی یہاں پر جو ہے نا میں تقریباً ڈیڑھ چائی کا چندر جو ہے وہ پسا ہوا دھنیا شامل کر رہی ہوں تو میں نے چار گلاس پانی بھی شامل کر دیا اور اب جو ہے نا میں اس کو مکس کرنے کے بعد سلو فلیم پر میں اس کو پکنے دوں گی تاکہ لوگیا اچھا سا گھل جائے تو ملتی ہوں لوگیا گھلنے کے بعد آپ سے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر کیا ہے سلو فلیم پر رکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت ہی اچھا سا گھل چکا ہے میں اس سے چیک کر چکی ہوں ہمارا لوگیا جو ہے وہ بہت اچھا سا گھل چکا ہے ماشاءاللہ اور نمک بھی میں نے اس میں چیک کیا تھا تو نمک بھی اس میں تھوڑا سا کم تھا تو میں نے نمک ڈال دیا ہے اس میں اور یہاں پر جتنی گریوی آپ کو چاہیے ہوگی آپ اپنی گریوی رکھ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی پانی اس میں رکھنا چاہیے تاکہ لوگیا جو ہے وہ بلکل خوش خوجتا ہے چوس لیتا ہے شوربے تو اس وجہ سے تھوڑی سی گریوی رکھنی چاہیے اچھا یہاں پر میں شامل کروں گی کالی مرچ پسی ہوئی کالی مرچ آدھی چاہیے چمچ تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر میں شامل کروں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جی تین عدد کٹی ہوئی ہری مرچ ہیں وہ میں اس میں شامل کروں گی اس کو میں کر دوں گی مکس اور پانچ منٹ میں اس کو دم پے رکھوں گی اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دیں اچھا جی الحمدللہ لوگیا اور کیمہ جو ہے ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے بہت مزیدار لکھ ہے اس کی اور بہت ہی مزیدار خوشبو ہے تو آج کی ریسبی اگر آپ کو پسند آئی گرم گرم لوٹیوں کے ساتھ کھانے کے لیے تو ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا لائک کا بڈن لازمی آپ نے دبانا ہے اور اس کے علاوہ نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو کو اینڈ لکھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت آسان ریسپی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے آپ نے بھی اس کو آگے شیئر کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے لیکن لائک کا بٹن دبانا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ اور دعا میں ضرور یاد رکھئے گا